اسلام علیکم آج میں کیمانان کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار اور آسان ٹچ کے ساتھ جو بکنرز ہیں وہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میدہ ریلی میجرنگ کب سے نہ پہ تو اس طرح کہ میں نے پانچ کپ لے لی ہیں کبھی میں نے آپ کو شو کر دیا اس کے علاوہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون شگر اور نمک حسبے جائے گا یہ بھی شامن کر لینا اس میں اس کے علاوہ ایک ادھت انڈا ہی ہوگا اس میں اور ہم دھائی شامل کریں گے اس میں جو میں نے چھے ساٹھ ٹیبل سپون میجرنگ سپون سے ناپ کے لیے اور میجرنگ سپون سے میں نے ناپ کے تقریباً پانچ ٹیبل سپون آئل لے لیے آپ نے بھی اس طرح امیجنگ کب سے اور ناپ کے لیے لینا ہے تاکہ احسان ہی مجھے ون ٹیبل سپون خمیر ہے یا آپ نے فریش لے لینا ہے یا پیک فریش لینا ہے تاکہ اچھا سا ریزلٹ ہو ورنہ آپ کی مندر بات بھی ہو سکتی ہے اگر آپ پہلے سے کھلا ہوا پیک یوز کر لیں گے تو اس کا ریزلٹ بیسی نہیں آنے والا ہے ایک ٹپ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ نے فریش لے لینا ہے تو فریش ہی آپ نے لینا ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب چاہیے یہ نیم گرم پانی ہے نیم گرم پانی سے نا اس کو ہم ڈوکی فوم میں اس طرح گھون لیں گے تو اس کو میں اچھے سے نارم بھی نہیں گھونڈا اور سخت بھی نہیں گھونڈا کوشش کریں نارم بہت زیادہ بہتر ہے اچھا یہ سٹیکی سی ڈوک ہو گی اس کو میں بلکل رکھ دوں گی تقریبا ایک ڈیٹھ کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھول جائے گا ایسے تو گرمیوں کا موسم ہے یہ بہت جدی پھول گیا تھا اچھا اب ساتھی ہم تین ٹیبل سپون اور شامل کر کے میں نے ایک عدد پیاس جو باریک چاپ کر کے وہ شامل کر دی اس کو ہلکا سا فرائی کیے بلکل لائٹ سا اس کا کلر چینج ہو تو ہم نے تقریبا اس میں تقریبا تین پاؤں کے برابر میں نے ڈال دی ہے اس میں مڈھن کا کیمہ جو باریک کٹا ہے اور اس میں لسن اور ادرک کو میں نے موٹا کوٹ کے چار عدد ریمیٹروں کے ساتھ وہ شامل کر رہی ہوں یہ چاہیں تو آپ لسن ادرک پہلے بھی شامل کر لیں اب مسالے شامل کر لیں گے جس میں ایک ٹی سپون اس میں کٹی مرچ ہے آف ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون اس میں ریڈ چھلی پوڈر ہے آف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون اس میں زیرہ ہے اور نمک ہے بزرورت آپ نے اچھا یہ کم تھا مسالہ کیونکہ بچوں کے لیے بنایا تھا تو میں نے اس میں نارمل سا مسالہ رکھا ہے اگر آپ سپیسی کھنا چاہتے ہیں تو آپ مسالہ تھوڑا بڑھا لیں ٹھیک ہے اور چار مسالہ میں نے ایٹ کیا تھا یہ میں نے پچھر کھینچ کے رکھ لی تھی تو وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ میں نے بھی ایٹ کیا ہے دیکھیں یہ بالکل کوک ہو گیا ہے انہی مسالوں میں سے کلر چینج ہو گیا ہے اور ہری مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو میں تھوڑی سی باری کٹ کر کے ڈال دی تھی تھوڑا سا دھنیا نال ہے ٹھیک ہے سائٹ پہ لگ دیا اس کو ڈو کو چک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ڈو کتنی اچھی پھول گئی ہے دیکھیں اب پہلے میں آپ کو اس کا ریزرل دکھا دوں سائٹ سے دیکھیں کتنی زبردست کھول گئی اب ہم باقی کام شروع کر لیتے ہیں اچھا کیمہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور ڈو بھی شاندار سی رائز ہو چکی ہے دیکھیں ایک اچھے ریزرلٹ کے لیے بینرز کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ اس طرح آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا اس ہی ہاتھ سے میں نے کیمہ کا چک کیا تھا تھنڈا ہیا گرم تو اس ہی ہاتھ اس سے میں نے ڈو کو بھی چک کر لیا ایک پیڑا میں نے پہلے سے بنا لیتاکہ ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے اب ہم اس پیلن کے اوپر تھوڑا سائل لگا لیں گے اور میں نے تھوڑا میدر ڈیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں نے اس طرح بتا دیا آپ کو اب آپ کی چوئیز ہے آپ بڑا بنائیں یا چھوٹا بنائیں تو مجھے چھوٹے چھے رکھتے ہیں مجھے بہت موٹے موٹے نان پسند نہیں پرسند بھی تو میں یہ چھوٹے ہی نان اس کو بناوں گی ابھی آپ کی پسند ہے کہ آپ بائٹ سائز کی بنائیں ہم بہت لمبے بنائیں ہم بہت چوڑے بنائیں ہم بہت موٹے بنائیں جو اس کی بسکٹ سپی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اب میں کیسے بناوں گی تو یہ میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں تو اس طرح میں اس کو بھیلنے کے بعد آئل لگا رہی ہوں تاکہ آئل جو اس پر ہم کیمہ رکھیں گے وہ ادھر ادھر پھیلے گا نہیں پیگنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ تھوڑا کیمہ کم یوز کریں ان سے اتنا ہینڈل ہو نہیں پائے گا یہ اس میں تھوڑی سی ائر ہوگی جو ان کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی دیکھ کے تو سکتی ہے تو میں تھوڑا سا زالہ ڈالا ہے کیونکہ مجھ اس کی پریکٹس ہے تو میں اس کو ہینڈل کر لوں گی اچھا کیمہ شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو بند کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک بڑا مین پوائنٹ ہے اس طرح آپ نے اس کی سارے کونے پکڑ کے اس طرح سے کچوری بناتے ہوئے اس کو بند کرتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو بند کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ائر ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے ہی اس کو ہینڈل کروں گی تو آپ نے بالکل کونفیڈنس کے ساتھ کو بیل لینا ہے یہ میں بگنٹس کے لیے بتا رہی ہوں اچھا اگر آپ کو اس سے ہینڈل کرنے میں پرابلم ہونا تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بالکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ میں اس طرح بیل لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہینڈل ہو جائے اس طرح اس طرح بیل کے اچھا اب آپ کو یہ کیمہ اس کا نظر آ رہا ہوا ٹھیک ہے وہ آپ کو لگے گا کہ پھٹ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اگر اس کیمہ جو نظر آ رہے ہیں اس کے ریزلٹ میں ایک زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا آپ دیکھئے گا میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو ہینڈل کر لینا ہے اور آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں ایک اور ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ نے کنارے ہیں اس کے جب آپ بند کریں تو اس کو اوپر سے کٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ بیچ کا جو پارٹ ہے وہ موٹا نہ رہے ٹھیک ہے ایک یہ بھی ٹپ ہے تھی جو میں نے اگر شیئر کی تقریبا ہمارا نان ریڈی ہے اچھا میں نے ایک فوک لیک کے کنار پر تھوڑا سا میں نے اس طرح پریس کر دیا ہے اور اس کے بیچ میں میں نے تھوڑا سی نشان لگائیں آپ کو نظر آ رہے ہوں تاکہ جو اس کی ائر ہے وہ نکل جائے اور اس میں جب پکے تو وہ اندر تک پکے اوائل ویسے کیمہ تو ہمارا بنا ہوئے کچھا تو ہے نہیں اس پر میں نے اوائل لگا کے نا تل لگا دیئے آپ چاہیں تو تھوڑا سی کلونجی لگا لیں کالے والے تل لگا لیں آپ کی چوئیز ہے ٹھیک ہے اس کو یوں تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ گرے نہیں کیونکہ جب تھوڑا سا کچھا ہوگا نا تھوڑا سی تو گریں گے اچھا اب ہم اس کو دھنیاں لگا دیتے ہیں اس سے بہت خوبصورت لوک آئی ہے اور بڑے مزیدار لگیں گے اچھا میں نے اس کو اس طرح رکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ آپ کی چوئیز ہے کہ آپ اس کو بہت بڑا بنا لیں اور بہت موٹا بنا لیں بہت موٹا بلکل بن جیسا بھی بنتا ہے اچھا اب اس کو میں نے دیمی آنچ پر رکھا ہوا تھا پہلے سے یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹرن کی ہے اس کو میں نے اس کو ٹرن کرنے کی جو نیو بگنرز ہیں وہ اس کو ٹرن نہیں کریں گے وہ دو چمچ کی مدد سے ٹرن کریں گے اور اس طرح آپ نے پریس کرنا ہے اب چاہیں تو تھوڑا سا آئل بھی لگا لیں اچھا میں نے تھوڑا سا آئل بھی لگا لیں اچھا میں نے تھوڑا سا آئل اس کے پین کو تبے کو بھی لگایا تھا ہلکا سا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کیمہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائٹ سے بھی در سے دیکھیں لیکن یہ اسے ریزلڈ میں ایک شاندار بہت ہی شاندار لگے گا آپ دیکھیں گا جس سے بنتا جا رہا ہے میں آپ کو اس کو بتاتی جا رہی ہوں اس طرح میں نے پریس کر کے اس کو بنا لیے میں اس لیے پورا آپ کو بنا کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کسے کوک کرنے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کلر دیکھیں کلر چیک کریں اور کلر چیک کریں کیا ہی زبردست کلر چیک کریں تو اس کا ٹیز ہی بہت مزیدار ہے اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے نام تیار ہو گئے کیمانان اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ کتنا شاندار ہے اور اس کے علاوہ جب میں نے ڈو تھی اس کی ائر نکال کے اس کو فریز کر دیتے ہیں میں نے سوبر ناشترے میں بنائے تھے بچوں کو بنا کر دیئے تھے یہ دیکھیں میں اس کی پیچر بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ یہ بہت چھوٹے سائز کے ہیں یہ بائٹ سائز کے بنائے تھے میں نے اور اس کا بھی ریزلٹ کتنا شاندار ہے یہ دیکھیں اور اس میں بھی آپ کو کیمہ جو ہے نظر آگا